گدے کے ساتھ کبھی بھی بیعث مت کرو ایک دفعہ ایک گدے نے شیر سے کہا گاس نیلی ہے شیر نے جواب دیا نہیں گاس سبز ہے آپس میں جگڑا ہوا اور وہ اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے جنگل کی بادشاہ ٹائگر کے پاس گئے اس سے پہلے کہ جنگل نے اس جگہ پہنچی جہاں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا گدہ رونے لگا مہاراج کیا یہ سچ ہے کہ گاس نیلی ہے بادشاہ نے جواب دیا ہاں یہ سچ ہے گاس نیلی ہے گدہ خوش ہوا اور کھینے لگا شیر مجھ سے متفق نہیں ہے وہ بیعث کرتا ہے اور مجھے ناراض کرتا ہے پلیز اسے سزا دے دو ٹائگر بادشاہ نے حیلان کیا شیر کو پانچ سال کی خاموشی کی سزا دی جائے گی گدہ خوشی سے ہچل پڑا اور اتمنان سے کہنے لگا گاس نیلی ہے گاس نیلی ہے شیر نے اپنی سزا کو قبول کرتے ہوئے پادشاہ سے پوچھا مہاراج آپ نے مجھے سزا کیوں دی آپ جانتے ہیں گاس سبز ہے بادشاہ نے جواب دیا بے شک گاس سبز ہے شیر نے ایران ہو کر پوچھا پھر تم مجھے سزا کیوں دے رہے ہو بادشاہ نے جواب دیا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ گاس نیلی ہے یا سبز تمہیں سزا اس لیے ملی کہ شیر جیسا بہادر اور ذہین جانور گدے سے بیعث میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا اور پھر اس سوار کے ساتھ میرے پاس ہے وقت کا سب سے زیادہ زیا ایسے ہمک اور جنونی کے ساتھ بیعث کرنا ہے جسے نہ تو سچائی کی پھروا ہوتی ہے اور نہ احیقت کی بلکہ صرف اپنے حقائد اور وہم کی فتح چاہتی ہے بے مینی بیسوں میں وقت ضائع نہ کریں ایسے لوگ ہیں جو چاہے آپ کتنے ہی سبوت اور اکھائک فرام کر دے پھر بھی سمجھنے سے کاسر ہیں وہ صرف ایک کی چیز چھاتے ہیں کہ وہ صحیح ہے علانکہ وہ صحیح ہونے سے بہت دور ہیں جب جہالت چیخ اٹھتی ہے تو عقل خاموش رہتی ہے